وقت بہت سے لوگ اس پریشانی میں مبتلا گئے کہ اگر ان کا جانور بیمار ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور دوسری یہ بات ہے کہ جانور جیسے سفر کر کے آتا ہے وہ کھڑا ہو کے سفر کرتا ہے وہ تھکن زیادہ ہو جاتی ہے تھکن کی وجہ سے سن ٹیم کیا ہوتا ہے فیور بھی ہو جاتا ہے آج کل جو یہ سیزن چل رہی ہے اور جیسے یہ انیملز ابھی آئے ہیں تو اس میں مجھے جو مل رہی ہے زیادہ ترے لمپی سکن ملی ہے اور ایف ایمٹی زیادہ یہاں پہ ہے اور نمونیاں زیادہ یہاں پہ ہے اور ہیٹ سٹوک کی وجہ سے ڈائریہ بھی وغیرہ ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جانور کو چارے کے ساتھ ہی پانی نہیں دیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں وقار حیدر ناظرین نید قربہ کی آمد آمد ہے اور اس وقت بہت سے لوگ اس پریشانی میں مبتلا گئے کہ اگر ان کا جانور بیمار ہو جائے تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے اگر ان کی جانور کے زخم ہو جائے تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے اور جو اس وقت سب سے بڑی بیماری جانوروں میں چل رہی ہے جسے ہم لمپی سکن کہتے ہیں اگر وہ کسی جانور میں ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ان سب سوالات کے جوابات لینے کے لیے آج ہم ایک ہسپتال میں موجود ہیں اور یہ ہسپتال ہے جانوروں کا ہسپتال تو ڈاکس آپ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ان تمام مسئلوں کا حل پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام کیسے ہیں صرف الحمدللہ صرف پہلے تو اپنا نام بتائے گا ڈاکٹر محمد عساق شیخ اچھا ڈاکٹر محمد عساق شیخ صاحب مرسان موجود ہیں ڈاکس آپ سب سے پہلے ایک اہم سوال تو میں آپ سے کر دوں مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا جو جانور ہے وہ چارہ نہیں کھا رہا کیا کرے وہ اصل یہ بات ہوتی نا کہ جانور جو نا وہ سفر کر کے آتا ہے جیسے ہی تو تھکن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ خانہ نہیں کھا رہا اور جیسے ہی اس کا مال بھی ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ کراچی کا جیسے آپ کو پتا ہے انوائرومنٹ اور یہاں کی ہیٹ سٹوک کتنی ہے تو اس حساب سے وہ جانور جو نا وہ اسٹریس میں آ جاتا ہے اس کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوتا ہے اچھا کیا حال ہے اس کا فوری ٹیپ بھی امداد کیا کی جائے اس کے ساتھ بیسٹ یہ ہے کہ بھئی اس کو پہلے تو ریلیکس ہونے دیں تاکہ وہ اس ماؤل کو ایڈاب کر لے اس کو اتنی کیا کہتے ہیں کہ جیسے اس کو کوئی فورس نہ کریں کھانے کے لیے کہ بھئی کھائے کھائے وہ جیسے ریلیکس ہو جائے گا اس کے بعد خود بخود کھانے کے لیے آ جائے گا اور دوسری یہ بات ہے کہ جانور جیسے سفر کر کے آتا ہے وہ کھڑا ہو کے سفر کرتا ہے وہ تھکن زیادہ ہو جاتی ہے تھکن کی وجہ سے سم ٹیم کیا ہوتا ہے فیور بھی ہو جاتا ہے تو جیسے اس کو فیور وغیرہ جیسے آپ نے بروفن وغیرہ دے سکتے ہیں تو وہ جیسے ہی دے دی ہے اس کے بعد وہ جیسے ٹیمپریٹی ڈاؤن ہو جاتا ہے اچھا کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں یہ تو بہتر آپ مجھے بتائیں گے کہ جانور اگر کھانا چھوڑ دے تو اس کو نمک چٹا دیا جائے وہ کیا کہتے ہیں میں میڈیکل سٹوڈنٹ یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے ان کی زبان کی کیونکہ سفر کی وجہ سے میٹھاپن زیادہ ہو جاتا ہے اور پوک بھی زیادہ نہیں لگتی تو نمک سے تھوڑی بہت پوک بھی لگتی ہے اور ان کا جو پریپرشن ہوتا ہے وہ تھوڑا ہائے ہو جاتا ہے دنوں سے میرے دماغ میں تھا اور ابھی جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے چاہا کہ میں یہ سوال ان سے پوچھو مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ اپنے گھروں کی چھت پر جانور پالتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کرین سے اتارتے وقت وہ جانور زخمی ہو جاتے ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کے بیسٹ یہ ہے کہ ان کو جس طرح سے آپ اوپر پال رہے ہیں تو یہ بیسٹ نہیں ہے کیونکہ جانور جو ہے نا وہ پسند جو نیچے کرتا ہے کیونکہ ان کو سخت جگہ پر رہنا پسند نہیں ہوتا ان کے پسند ہوتا ہے کہ بھئی نرم جگہ ہو جہاں پر مٹی وگر زیادہ ہو اچھا یہ بتائے گا کہ اگر وہ جانور گر کے زخمی ہو جاتا ہے تو آپ کے جس تجربے کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کو کتنے دن لگتے ہیں ٹھیک ہونے میں وہ تو زخم پر ڈپینڈ کرتا ہے بھئی اگر اس کی ہڈی وگرہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس حساب سے بھئی وہ پلاسٹر وگرہ کر لیتے ہیں اس میں دو سے تین مہین لگ جاتے ہیں اگر تھوڑی بہت زخم ہے تو ہینڈی بائٹس وگرہ پینڈ کرر ہم دے کے اس کو کافیت تک ریکوبر ہو سکتا ہے اچھا یہ بتائیں جانور میں اور کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور کیا نشانی ہوتی ہے کیونکہ عمومن ایک نیا بندہ جس کو ان بیماریوں کے بارے میں نہیں پتا اس کو علم نہیں ہوگا کہ جانور کس تکلیف میں تو کوئی تو ایسی نشانی ہوں گی جس سے پتہ چل جائے کہ جانور اس بیماری میں مبتلا ہے جیسے کہ آج کل جو جیسے یہ سیزن چل رہی ہے اور جیسے یہ انیملز ابھی آئے ہیں تو اس میں مجھے جو مل رہی ہے زیادہ ترے لمپی سکن ملی ہے اور ایف ایمٹی زیادہ یہاں پہ ہے اور نمونیا زیادہ یہاں پہ ہے اور ہیٹ سٹوک کی وجہ سے ڈائریا بھی وغیرہ ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو فارمر ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ یہ جیسے ہی نئے آیا کربانی کے لیے وہ لے رہے ہیں ان کو کچھ بھی انیملز سے بارے میں نہیں پتا کہ یہ ان کو کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے بس وہ یہاں کئی لوگ جو آنا وہ صرف کہتے ہیں بس جاروں کھانا چاہیے کچھ بھی وہ بس کھاتے رہے ہیں مجھے بتائیں کہ ایک جانور کو کتنے وقت کھانا دیا جائے مومن لوگ کہتے ہیں کربانی کا جانور ہے زیادہ سے زیادہ کھلایا جائے زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے تو یہ خدمت اس کے لیے نقصان دے تو نہیں ہوتی بلکل بلکل بہت ہی نقصان دے ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ جانور کو جو آنا وہ چارے کے ساتھ ہی پانی نہیں دیا جائے یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں دونوں ہی ایک ساتھ ہی دے دیتے ہیں جیسے جانور چارہ خواہ لیتا ہے اس کے بعد فوراں ہی وہ پانی پی لیتا ہے نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ دال چامل کے ساتھ پانی فوراں پی لیا تاکہ وہ جلدی آزام ہو جائے تو مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکل ہی نہیں کرنا چاہیے اور کوئی پیغام دینا چاہیں کہ بھئی آپ جب جانور لیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں جی بلکل ہی ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا بھئی جیسے ہی آپ اپنا جانور لے کے ہیں تو اس کو ریلیکس ہونے دیں اس کو اتنا فورس نہ کریں کہ بھئی کھائے کیونکہ جب آپ اس کو ریلیکس ہونے دیں گے اس کے بعد وہ کھانے پر خود بھائیں آپ ریلیکس ہونے کی بات کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب جانور لے کے آتے ہیں وہ ذرا سا رک جائے تو اس کی دم موڑنا شروع کر دیتے ہیں مطلب جانور خود پر ریشان ہو جاتا ہے کہ میں کن بستی نے آ گیا تو یہ دم موڑنا ٹھیک ہے نہیں بلکل نہیں کیا نقصان ہوتا اسے وہ ایگریس سے ہو جاتا ہے ایگریس سے ہو جاتا ہے اور جانور بتا تو نہیں سکتا کہ بھئی میرے ساتھ یہ نہ کر وہ ایگریس سے ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے کوئی کوئی بہت سار تیز بھی ہوتا ہے جانور بہت ہی ایگریس سے ہو جاتا ہے تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ بھئی ان کو ریلیکس ہونے دیں اس کے بعد مکن بکن کھانے پہ آ جائیں گے تو جناب ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد اسحاق سے اور یہ وہ تمام باتیں بتا رہے تھے جو کہ جاننا امتہائی ضروری ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی جانور جب آئے تو اسے تھوڑا سا اسے آرام کا موقع دے دیا جائے اس سے ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آرام سے بیٹھے گا آپ کے ساتھ کھیلے گا بھی آپ کو مارے گا بھی نہیں اور آپ کے لئے نقصان دے بھی نہیں ہوگا اسی کے ساتھ اپنے مزبان مقار حیدر زیدی کو اجازت دیجئے ملے گئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ